ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے عام آدنی پارٹی سے راستوہ سانسا سنجائے سنگھ جی ہیں سنجائے جی آج سرودلی بیٹھک بلائے گا تھا بانگلہ دیس کے مددو کو لے کر کے لیکن آپ کا کہنا ہے کہ عام آدنی پارٹی کو اس میں نہیں بلائے گیا تو دیکھیں راستی سرکشہ کا مسئلہ اس بات سے تیع نہیں ہو سکتا کہ پردھان منتری جی کس سے خس ہیں کس سے ناراج ہیں کون سا دل ان کو پسند ہے نہیں ہے کس سے ان کی پارٹی چناؤں لڑتی ہے جیتی ہے ہارتی ہے اس بات سے تو تیع نہیں ہوتا راستی سرکشہ کا مسئلہ تیع ہوتا ہے دیس ہت سے ہمارے دیس کے ہت میں کیا ہے تو اگر آپ نے ایک ایسی میٹنگ بلائی تھی جو بانگلہ دیس میں حالات چل رہے ہیں اس کو لے کے تو اس میں عام آدمی پارٹی جو ایک راستی دل بھی ہے عام آدمی پارٹی جس کے دس سانسد راجے صبح میں ہیں تین سانسد لوگ صبح میں ہیں باوجود اس کے عام آدمی پارٹی کو سردلی بیٹھک میں نہیں بلایا یہ کہیں نہ کہیں سرکار کی اوچھی مانسکتہ کو درساتا ہے اور ساتھی ساتھ ان کی اغمبیرتہ کو بھی درساتا ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ سرکار کو جواب دینا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کیسے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں جہاں تک بانگلہ دیس کا سوال ہے جو حالات وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں یہ ایک دبا ہوا ودروہ تھا جو پھوٹ کر سامنے آیا ہے یہ کوئی ایک دن کے حالات نہیں ہیں اور بانگلہ دیس نے ایسی کئی گھٹنائیں دیکھی ہیں بانگلہ دیس کے راست پتہ کہے جانے والے سیخ حسینہ کے پتہ مزیب الرحمان کو ان کے پریبار کے سہیت مار دیا گیا تھا سو پچھتر پندرہ اگست کو اور سیخ حسینہ وہاں پر لوگتنتر کے پکش میں کھڑی ہوئی لوگتنتر کی پیروکار تھی سیخ حسینہ ان کو جنتا نے اتنا بڑا سمرتھن دے کے پردھان منتری بنایا دیس کا اس کے بعد پھر ایک بڑا پریورتن ان کے کارپرنالی میں یہ آیا کہ انہوں نے بپکش کے نیتاؤں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا بپکشی پارٹیاں ان کے خلاف چناؤ ہی نہیں لڑیں اور وہ ایک طرفہ چناؤ جیت گئیں تو ایسے چناؤ تو آپ جیت سکتے ہیں لیکن جو تانہ ساہی کا آچرن ہوتا ہے وہ لمبے سمجھ تک چلتا نہیں ہے سیخ حسینہ کے جیون کا دو پکش ہے ایک جب ان کے پیتا کو مارا گیا ان کے بھائیوں کو مارا گیا دوسرا جب وہ لوگتانتر کے پکش میں لڑی اور پردھان منتری بنی اور اب یہ جب ان کو تانہ ساہی کے کاران بھاگنا پڑا مجھے لگتا ہے بھارت کے پریپیکش میں یہی اچھا ہوگا کہ وہاں پر ایک لوگتانترک ڈھنگ سے چنی ہوئی سرکار بنے جس کے رشتے بھارت کے ساتھ اچھے ہوں ابھی کے جو حالات بنگلہ دیس کے جو بنے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چنتہ جتانے والی بات ہے کیونکہ وہاں پر جو مائنورٹی ہے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے وہاں پر تقریباً بیس ہزار سادی کے بھارتی بھی رہ رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور سرکار کے ان سے کیا اپیل ہے یہ بلکل گلت ہے اور جو وہاں پر مائنورٹی ہندو ہیں ان کی سرکشہ کے لیے دیکھنا وہاں کی آرمی جو اس سمیں دیس کو چلا رہی ہے اس کی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں کوئی ہنسک باردات کریں گے تو اس کا اثر بھارت پہ نہیں پڑے گا تو یہاں پر بھی امن اور چین کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پڑوسی دیس میں ایسی گھٹنا ہے اور ایسی باردات نہ ہو ایک آخری سوال شیخ حشینہ اس وقت بھارت میں ہے ان کو بھارت نے شرن دیا ہے لیکن صبح میں جماعت اسلامی سنگٹھا نے اعلان کیا ہے کہ جو دیس شیخ حشینہ کو سرن دے گا ہم وہاں پر پردرشن کریں گے تو کیا لگتا ہے کہ بانگلہ دیس کی جو حالات بنے ہیں شیخ حشینہ بیٹھک میں ہم نوں کو تو بلائے نہیں گیا اب سرکار کی کیا منصہ ہے وہ جاننے کے بعد ہی کوئی بات کہی جا سکتی ہے یہ ہمارا سب بات کرنے کے لئے آمادی پارٹی سے راسوا سانسا سنجے سنگ جی تھے ان کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ سرف دلی بیٹھک میں آمادی پارٹی کو نہیں بلائے گیا آمادی پارٹی کے راشترے پارٹی ہے اور سرکار کیا کچھ کرتی ہے وہ تو اب دیکھنے والی بات رہے گی کیمرہ میں دیبندر ساتھ ڈیپاک جھا دلی بھارت سمچار